تعلیم آپ کا پیشہ پیشہ بھی ہے لیکن دنے نزدیک تو یہ ایک پیشن ہے یہ ایک جذبہ ہے یہ ایک عظم ہے یہ ایک سماجی خدمت ہے اور یہ ایک دینی ذمہ دالی کے جس سے آپ دور پاکستہ ہے جس سے اس ملک میں تعلیم کے مشن کو سنبھلے ہوئے لگبا پچیس سال کے قریب ہونے آئے ہیں یہ ایک چوٹھائی صدی ہے جس سے جس سے اپنا کام کر رہے ہیں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے ریجن سے مشن سے مبستہ ہوں گے لیکن ایسا بارہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کو لا دلائل ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ کبھی کبھی عادت بھی بن جاتا ہے یہ اچھی بات ہے عبادت عادت بن جائے لیکن ایسی عادت نہ بنے جس سے اس عبادت کی روح ختم ہو جائے آپ مولنمی کے پیشے میں مبستہ ہیں تدریس آپ کی ذمہ داری ہے آپ نئی نسل کو زیور تعلیم سے مبستہ کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے علم اور عمل کے نتنے مضامی کو جادر کر رہے ہیں اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور غزالی کے ذمہ داران نے متغمین میں اس بات کا احتمام کیا کہ ہم ایک دہا پھر آپ کو یہ یاد دلائیں کہ غزالی کا مقصد کیا ہے ہم نے اپنی اس تنظیم کو امام عبدالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے موصول کیا ہے بارلی صدی کے امام متقلق عالم دین ماہر تعلیم فلسفی گرد گو گیا کہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلوں میں لیکن آپ کی شخصیت کے بڑا غالب حصہ تعلیم سے آپ کی محبت اور تعلیم سے آپ کا تعلق ہے ان کی ایک بہت مصول بات ہے انہیں یہ کہا کہ انسان کا معاملہ بھی بڑا جیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے اسے جس چیز کا پابند کیا ہے وہ اس کو فرامرش کر بیٹھتا ہے اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اس کو خرمشن کر دیتا ہے یعنی گویا کہ جو کام اس کے ذمہ ہے وہ نہیں کرتا اور جو کام خالق نے اپنے سپورد لیے ہیں وہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے انہوں نے اس کی وضعت اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور رزم کا ذمہ اپنے ذمہ کا اپنے سپورد لیا ہے کہ کسی فرق وہ بھی اس دنیا میں اپنا رزم دینا اللہ کے ذمہ ہے اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں یہ اختیار اللہ کا ہے لیکن یہ اقیق بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اس چیز کا ذمہ دار ٹھیلاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت اور کوشش کا پابند بنایا ہے وہ کوشش نہیں ہے یہ کسی بھی معاشرے کو اگر ہم اس کی بنیادوں پر اس سوال کرنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی معاشرے نے اپنے پیشی نظر جو مقصد رکھا ہو رہا ہے جو مشن اس کے پیشی نظر ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تعلیم اور تعلیم کی نظام ٹھیک میں اطائم کرتا ہے یہ جو تعلیم نظام ہے یہ تدریس کا نام ہے یہ آپ سمجھتیجے کہ یہ معاشروں کا جنریٹر ہوتا ہے جس طرح آپ جنریٹر کو دیکھتے ہیں کہ جنریٹر جب چلتا ہے تو وہ انرجی پرویوز کرتا ہے اس کے نتیجے میں انرجی ملتی ہے کون کمیں اور روشنی جو ہے کہ وہ مہیا ہوتی ہے بلکل یہ معاملہ ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کا نظام تعلیم اس معاشرے پر ایڈزنریٹر ہوتا ہے جو اس معاشرے کو درکار اقتدار جو اس معاشرے کو درکار جو موڈلز ہیں جس کو میارات کہتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھتا ہے اس لیے وزانی کے ہنٹرس نے جب یہ نظام بنایا اور یہ نظام کیوں بنایا اس لیے کہ پاکستان اس وقت جو آخریت مردم شمالی پاکستان میں ہوئی ہے وہ دوہزہ سترہ میں ہوئی ہے بس مردم شمالی کے آداد و شمال کی روشنی میں اس وقت پاکستان میں لگ بب 79 فیصد دو دیہاتوں میں موجود ہیں بلا شبہ دیہاتوں سے شہروں کی طرح راجعہ یا مائگریشن ایک بہت تیری سے ہو رہی ہے کہ اس کے باویورپ سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہو جائیں گویا پاکستان کی ایک بڑی عوالی دلی راکھوں کے در موجود ہے کہ جہاں اس ویژن کو اس مشن کو ان اقدار کو پہنچنا بہت ضروری ہے جو اس قوم کی پیش نظر ہیں اور جو اس مولدہ تک خدادار پاکستان کے پیش نظر ہیں موسیقی